بسم اللہ الرحمن الرحیم سیل ہوا اس سے پہلے پاکستانیوں نے سفید رنگ کے کبوتروں کو ہوا میں اڑایا اس کا مقصد کیا تھا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پھر پاکستان کا کرپشن کا پیسہ واپس پاکستان میں آیا پھر پاکستان میں تیل کا نکلنا پھر سعودیہ کا پاکستان میں آنا یہ سارا کچھ پاکستان کی اچیف میٹا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوش حبری کی بات ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد پھر بھی نظام نہیں چاڑنا عمران خان صاحب جیسا نظام چلانا چاہ رہے ہیں ویسے نظام نہیں چاڑنا عمران خان صاحب اسمبلیوں کو بہتی جلد توڑنے والے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری معلومات کا پتہ چال سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں عمران خان صاحب پر ڈو اینڈ ڈائی کا وقت آ گیا ہے عمران خان صاحب کی تعریف بھی ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کو مسلسل تنقید کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جیسا عمران خان صاحب نظام چلانا چاہ رہے ہیں ویسا نظام نہیں چل رہا ان سے جہاں عمران خان صاحب کی تعریف ہو رہی ہے وہیں پر عمران خان صاحب کی برائی بھی ہو رہی ہے ابھی دیکھیں ایک عمران خان صاحب پوری پیڈی آئی کو یا پورے پاکستان کو کیسے سمبھالیں سب سے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے دیکھیں ابھی ایشیا میں جو سروی ہوا ہے اس میں پاکستان دنیا کی نمبر ون قوم بننے جا رہی ہے جو کہ اپنی خوشحالی کی طرف جا رہی ہے مطلب انسانوں کے ذہن سے وہ ٹینشن وہ پرشانی دور ہوتی جا رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ اہم کردار میڈیا کا ہے کیونکہ میڈیا کا کام ہوتا ہے آپ لوگوں کے سامنے سچ اور جھوٹ بیان کرنا اور حقیقت ٹی وی سیون ایٹ سیس کی ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے سچائی اور جھوٹ بیان کر رہی ہے معجز سمین اس کے بوجود جیسے عمران خان صاحب نظام چلانا چاہ رہے ہیں ویسا نظام نہیں چل رہا جبکہ عمران خان صاحب پندرہ سے سولہ گھنٹے دن رات کام کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے لئے ان کی اتنی محنت کے بوجود جیسا وہ نظام چلانا چاہ رہے ہیں وہ نظام نہیں چاہ رہا آگر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور سب سے بڑی بات اس چیز کے بارے میں جسٹس آصف سعید خوصہ نے کھلا مکھلا کہا ہے جسٹس آصف سعید خوصہ نے دنیا کے وہ واحد ہیں جنہوں نے چار دن کے اندر قتل کے کیس کو مکمل کیا انہوں نے پوری دنیا کے سامنے کا اور عمران خان صاحب کو خاص طور پر پیغام دیا کہ یہ نظام نہیں چاہ رہا کرپ مافیہ کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس نظام کو چین کرنا چاہیے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس وہ ساری ڈیٹیل جانی چاہیے جو ان کو نہیں دی جا رہی ابھی ہم لوگوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ ڈاکٹر شاید مسعود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور ان کو ہٹکڑی لگانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے اس بارے میں ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو سب سے پہلے وہ ہمارے چینل پر جا کر ویڈیو دیکھیں اس چیز کے بارے میں عمران خان صاحب کو علم ہی نہیں جب ڈاکٹر شاید مسعود خود جا کے عمران خان صاحب سے ملے اور کہا کہ خان صاحب میرے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں اور ساتھی پاکستان کی فلم سٹار میوش حیات کو جب تقمہ امتعاز دیا جا رہا تھا تو وہ بھی سب سے بڑی غلطی تھی پاکستان کی کیونکہ اس طریقے سے پاکستان میں بے ہیائی پھیل رہی تھی اور اس سارے معاملے کے پیچھے عمران خان صاحب کی رضا مندی شامل نہیں تھی ان کی رضا مندی نہ تھی پھر بھی ان کو تقمہ امتعاز دیا گیا جس پر میوش حیات نے بہت ہی عجیب سا بیان دیا کہ شاید میں کچھ اچھا کر رہی ہوں اسی وجہ سے مجھے تقمہ امتعاز دیا جا رہا تو اس طرح کی بہت سی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ اگر شیئر کرتے رہے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی مولد شمیر اگر آپ لوگ خود بتائیں کہ اس طرح کی انفارمیشن اگر عمران خان صاحب تک پہنچائی ہی نہیں جا رہی تو ان کو خبر کیسی ہوگی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیچے طبقے کے لوگ جو کراپ مافیہ کے ساتھ مل چکے ہیں جبکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ سارے کے سارے لائن میں لگے گے اور ان کے خلاف کروائی کی جائے گی لیکن پھر بھی وہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے کراپ مافیہ کے ساتھ مل چکے ہیں اور عمران خان صاحب تک انفارمیشن پہنچاتے ہی نہیں ہیں دیکھیں ابھی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ جو لوگ یا پھر جو پالتیاں آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں وہ پھر سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں کیا آپ پاکستان میں الیکشن ہوں گے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ہمیں کمرس میں یہ بتانا ہے کہ کیا پاکستان میں پھر سے الیکشن ہوں گے اگر پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو اس میں پاک آرمی اپنا کیا کردار ادا کرے گی کیونکہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے بہت زیادہ حالات خراب ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک انڈیا کے ساتھ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تب تک عمران خان صاحب سکون کا ساتھ نہیں لے گے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک انڈیا میں درندر مودی کے الیکشن نہیں ہو سکتے تب تک وہ پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں اگر پاکستان میں الیکشن شروع ہو جاتے ہیں تو ادھر انڈیا سے بھی حملہ ہو سکتے ہیں تو کیا ہماری پاک آرمی بارڈر پر جنگ لڑے گی یا پھر الیکشن میں اپنا کردار ادا کرے گی دیکھیں یہ ایک ایسی وجوہات ہیں جو عمران خان صاحب کو گھیری ہوئی ہیں کیونکہ مخالف پالٹیاں بہت ہی تعداد میں بڑھ چکی ہیں اسرائیل، ایڈیا، امریکہ، ان کے ساتھ ساتھ نون، لیگ کی پالٹیاں، آصف زرداری اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک طرف ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب بلکل اکیلے پار چکے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے لیکن جیسے عمران خان صاحب نظام چلانا چاہ رہے ہیں ویسے نظام بلکل بھی نہیں چاہ رہا ابھی آپ لوگوں نے ہمیں کمرس میں بتانا ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہاں پر پورے پاکستان کی اور پرائن مینوشٹر کی امید صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک اسلامی صدارتی نظام نہیں آئے گا پاکستان کبھی بھی آگے ترقی نہیں کرے گا اور جو اپوزیشن پارٹی ہیں اور جو ملک کے چور ہیں وہ مسلسل پاکستان کو کھاتے جاریں گے دیکھیں ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ جب تک پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آتا اور جب تک پاکستان اسلامی نظام پر نہیں چلتا تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا یہ پاکستان کے لئے بہت بڑی اچیفمنٹ ہوگی خوشی کی بات ہوگی کہ جلد سے جلد اگر پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام آ جائے تو پورے کا پورا پاکستان بلکل ٹھیک ہو جائے گا اب آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ وہ وقت جلد پاکستان میں آ جائے تاں کہ آپ کو اور ہمیں سکون کی نیند دونی پڑے مہدیز عمین یہاں پر ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ اس طرح سے اسلامی نظام نہیں آئے گا جب تک عمران خان صاحب اسمبلی نہیں توڑے گے اس کے بعد ایک ٹیم آئے گی اس ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر پاک آرمی آئی ایس آئی اور عمران خان صاحب کی میٹنگ ہوگی اس میٹنگ کے بعد ہی پھر کوئی فیصلہ کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی جا کر اسلامی نظام ملک میں چلایا جائے گا دیکھیں جبکہ پاکستان مسلسط رقیقی طرف جا رہا ہے لیکن عمران خان صاحب زینی طور پر بہت ہی پرشان ہے کیونکہ وہ جیسا نظام چاہ رہے ہیں وہ نظام ان کو نہیں مر رہا ابھی دیکھیں بہر کے ممالک سے پاکستان میں پیسے لا تداد حساب سے آ رہے ہیں اور چوروں سے بھی پیسے وصول کیے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی پاکستان میں ڈالر کا ریٹ وہی چڑھ رہے ہیں اس وقت جو ڈالر کی قیمت ہے پاکستان میں وہ ایک سو انتالیس سے ایک سو بیتالیس روپے تک جا رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کے مطابق ڈالر کی قیمت پاکستان میں ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس روپے ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان میں اب بہر کے ممالک سے پیسے آ رہے ہیں اس کے بوجود بھی پاکستان میں ڈالر کا ریٹ وہی ہے جس پر عمران خان صاحب بہت پرشان ہے اور انہوں نے اس ٹیس کے بارے میں اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان میں ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے جب دیکھیں ڈالر کا ریٹ زیادہ ہوگا تو پاکستان میں مہنگائی بھی اسی حساب سے ہوگی اور ساتھ ہی پاکستان میں جو گیسٹ ڈیزل اور پیٹرول نکل رہے ہیں اس چیز کو سیٹ ہوتے ہوتے سال سے ڈیڑھ سال نکلے گا پھر ہی جا کر پاکستان میں وہ گیسٹ پیٹرول اور ڈیزل برامہ دوگا پھر وہ بیر کے ممالک میں جائے گا اور پھر ہی پاکستان میں ڈالر آئیں گے ماجہ سمید اس وقت عمران خان صاحب بہت پرشان ہے وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں اب آپ لوگوں نے ہمیں کمٹس میں بتانا ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہئے آج کے لیے تو نہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیا کریں موسیقی